آدمی کی عزت ہی ہوتی ہے کہ اس کا میاں سالہ دو نمبر آدمی ہے عورت کی تو عزت اس کے میاں سے ہوتی ہے ہر عورت چاہے کاش میرا میاں بھی ایسا ہوتا ٹھیک ہے نا اپنے میاں کی دوسروں کے سامنے اتنی تعریف کرو عورتیں جلیں تپیں بھولا یار یہ بہت خوش قسمت ہے اتنے اچھے آدمی کے پاس چلے گی بے شک وہ اچھا نہ ہو یہ کھوپڑی استعمال کریں گی تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نا خود ہی اس کو رسوہ کر کر کے کر کر کے پھر خود ہی بدنامی ہو جاتی اور یہ خوب ذہن میں رکھو جو عورتیں عورت کو شہر کے خلاف ورغلا ورغلا کے نا اور آپ کی باتیں سن سن کے ہاں تمہارا میاں بڑا نالائک بہن تم صحیح کہہ رہی ہو طلاق دلواتی ہے نا اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا نہ کوئی پیسے دے گا نہ کوئی اپنے میاں سے کہہ گا اس بہن سے تم شاتھی کر لو میری بیس بہن سے اب تم خرچہ باندھو گھر اجڑوا کے اس کے بعد بلکل پیچھے اڑے جائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی نہ آپ اس سے ہاں وہ ان بزرگ نے کہا کہ پہلے یہ میری زوجہ تھی اس وقت اس کی برائیاں کرنا اپنی بدنامی اب میرا اس سے تعلق نہیں ہے اجنبی ہے تو دنیا میں پتہ نہیں کتنی طرح میں کیوں کسی خاتون کے بارے میں باتیں کروں تو یہ مضمون حدیث سے بھی ثابت ہے قرآن سے بھی ثابت ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے تو اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے یہ جو چسکے لے رہے ہوتے ہیں نا ڈیورس جب علیتگی ہوتی ہے تو پھر بیڑ بیڑ کے تفسر ہیں یہ بالکل غلط ہے